بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گفتار اکیڈمی عزیز طلبہ آج گیارویں جماعت کی بارویں نظم لوکل بس کا مطالق کریں گے شاعر کا نام ہے دلاور فگار عزیز طلبہ یہ نظم بھی ایک تسلسل رکھتی ہے اور مسلسل ایک تاثر کے ساتھ اس کو پیش کرنا ہی مناسب رہے گا تو اس کو ایک ہی لیکچر میں مکمل کریں گے تاکہ تشنگی باقی نہ رہے تو آئیے کلتے ہیں سب سے پہلے شاعر کا تارک پیش کرتے ہیں شاعر کا نام ہے دلاور فگار جن کا اصل نام دلاور حسین تھا اور دو زبان کے نامور مزاہیہ شاعر نقاد اور ماہر تعلیم تھے دلاور فگار آٹھ جولائی انیس سو انتیس کو بدائیوں میں پیدا ہوئے انہوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے سوپے اتر پردیش یعنی یوپی کے مشہور و معروف مردم خیز قصوے بدائیوں کے حمیدی صدیقی خاندان میں ماسٹر شاکر حسین کے گھرانک کھولی والد مقامی سکول میں استاد تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بدائیوں میں حاصل کی اس کے بعد انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ انہوں نے ایم انگریزی اور ایم معاشیات کی اصناد بھی حاصل کی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز انہوں نے بھارت میں درس و تدریس سے کیا تقسیم ہند کے بعد پاکستان آگے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی وہ یہاں کے عبداللہ حارون کالج میں وہ حیثیت لیکچرار کچھ عرصے تک اردو پڑھاتے رہے اس وقت فیض احمد فیض یہاں کے پرنسپل ہوا کرتے تھے کچھ عرصہ ایسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے طور پر کراچی ڈیولٹمنٹ آثورٹی یعنی کے ڈی اے سے بھی وابستہ رہے دلاور نے شیر گوئی کا آغاز چودہ ورس کی عمر میں انیس سو بیالیس میں کیا انہیں مولوی جام نوائی بدائیونی اور مولانا جامی بدائیونی نامی اساتذہ کی رہنمائی ملی تھی تو چلتے ہیں نظم کی جانب لوکل بس پہلے تین اشار پر مبنی جو بند ہے اس پر بات کریں گے تو تین تین اشار کے تین بند ہیں تو سب پر آج اسی لیکچر میں بات کرتے ہیں بس میں لٹک رہا تھا کوئی خار کی طرح کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح کوئی پھنسا تھا مرگ گرفتار کی طرح محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے جھتاں بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے تو محروم یہ ہے کہ لوکل بس میں کوئی خار کی طرح لٹکا ہوا تھا تو کوئی سایہ دیوار کی طرح بس میں گرا پڑا تھا کوئی گنہگار کی مانند خوف زدہ اور کوئی مرگ گرفتار کی طرح لوگوں کے درمیان علج گیا تھا کسی کا پاؤں دوسرے سے علج رہا تھا اور کسی کا جھتا کسی کے لکڑی کے جھتے سے بدل گیا تھا مشکل الفاظ میں ہے جی سایہ مطلب پرچھائیں یا چھاؤں بھی اس کا معنی ہوتا ہے سہما ہوا یعنی خوف زدہ درا ہوا گنہگار کا مطلب مجرن یا کسوربار مرگ گرفتار مرگ جو ہے جی یہ ہمارے یہاں تو چکن کو کہتے ہیں لیکن پارسی زبان میں پرندے کو کہتے ہیں تو مرگ گرفتار کا مطلب قیدی پرندہ کھڑاؤں لکڑی کا جھتا جو کہ پہلے ہندوستان میں بہت استعمال ہوتا تھا اب شاید کہی نظر نہیں آتا لیکن پہلے یہ بہت سارے ہندوستانی اس کو استعمال کرتے تھے اہم نکات سب سے پہلے لوکل بس سے کیا مراد ہے جی تو لوکل بس کس کو کہتے ہیں جی لوکل بس سے مراد ایسی بس جو شہر کے جو بڑے شہروں کے اندر کسی ایک سٹاپ سے دوسرے یعنی مختلف جو مقامات ہیں وہاں سے ہوتی ہوئی اپنی منزلے مقصود تک پہنچے یا پھر چھوٹے علاقوں سے بڑے شہر کی جانب جائے یا بڑے شہر سے چھوٹے شہروں کی قسموں کی جانب روان دوا رہے اور مختلف قسم کے مسافروں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو اور چھوٹے چھوٹے وقفے سے بار بار سٹاپ آئیں اور بار بار رکے اور کچھ مسافریں کو اتارے کچھ مسافریں کو پھر چڑھائے تو اس کو لوکل بس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی لوکل بس بسیں جو ہیں یہ بڑے شہروں خاص طور پر لاہور کراچی میں نظر آتی ہیں تو یہ جو خاص طور پر نظم ہے یہ کراچی کی بسوں کے حوالے سے ہے کیونکہ شائر کراچی میں رہتے تھے تو شائر نے اپنا مشاہدہ پیش کیا ہے شہر کراچی کے حوالے سے یا ان کی بسوں کے حوالے سے تو لوکل بس میں جو بھیڑ کا منظر ہے وہ اس میں اس نظم میں پیش کیا گیا ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے کتنی بھیڑ ہوتی ہے کتنے کتنی کسرت کے ساتھ لوگوں کو مسافروں کو بس میں اس طرح بھر لیا جاتا ہے کہ جیسے کسی ڈبے میں یا کسی جیل میں جیل کے کمرے میں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر بند کیا جائے تو یہ ایک منظر کشی ہے مختلف تشبیحات سے مختلف استعارات سے اس منظر کو پیش کیا گیا ہے تو اس میں کوئی گہری بات نہیں ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے تو مختصر سی تشریح ہے اس کی جو کہ ہم تشبیحات کی مدد سے یا ایک منظر کو پیش کریں جس طرح ایک پینٹر لفظوں رنگوں سے ایک منظر بناتا ہے تو بعض اوقات شاعر اپنے لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں تو اس میں لفظی تصویریں ہیں جی تشبیحات کے مدد سے پیش کی گئی ہیں لیکن پہلے ایک شیر کوئی بیٹھے ہوئے پر گر رہا ہے بس کے جھٹکے سے کوئی کرتب دکھاتا ہے لٹک کر چھت میں لٹکے سے تیسری بات اس میں ہے جی تشبیحات تو پہلے شیر میں خار اور سائے دیوار کی تشبیحات کا استعمال کیا گیا ہے شاعر کے مطابق جب لوکل بس چلتی ہے جگہ جگہ رکھتی ہے تو اس کے بار بار بریک لگانے سے اور بار بار اس کی جب ڈرائیور جو ہے اچانک ریس دیتا ہے تو کھڑے جو مسافر ہیں وہ پیچھے کو جھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ اچانک بریک لگاتا ہے یا ٹوٹی پوٹی سڑک آ جائے تو ان گھڑوں میں سے گزر جانا پڑے بس کو تو پھر بریک بھی لگتی ہے اور جب بریک لگاتا ہے تو پھر کھڑے مسافر جو ہیں وہ آگے کی طرف جھول جاتے ہیں تو بہت سارے مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کو سیٹ نہیں ملتی اور وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس کی چھت میں جو راد لگا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ نہ گرے تو اس منظر کو جب وہ راد کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بریک لگنے سے آگے جھول جاتے ہیں اور پھر اگر ریس دی جائے تو پیچھے کو جھول جاتے ہیں جھٹکے لگنے سے اس جھولنے کو تشبیح دی گئی ہے ایک ہار کے ساتھ جو کہ کہیں لٹکا ہوا ہو یہ بڑی خوبصورت تشبیح ہے اور دوسری تشبیح سایہ دیوار کی ہے یعنی ایک دیوار کا سایہ تو کچھ مسافر ایسے بھی تھے جو کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کہیں گرے پڑے ہیں دیوار کے سایے کی طرح گرے پڑے ہیں اور دوسرے مسافر بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر رہے تھے جیسے کہ چھاؤں سے ایک سایے سے کیا جاتا ہے یعنی اس کو روند کر جیسے کوئی آگے گزر جائے یعنی اس پر پیر رکھ کر سایے سے آگے گزر جائے یعنی اس کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے ایک انسان کو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا اس کو ایک سایہ سمجھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک سایے کی طرح کا ہی سلوک کیا جا رہا ہے تو اس میں دو تشبیحات ہیں پہلے شیر میں ایک شیر دکھے گا بھی کھینچا تانی افرا تفری سفر کے دکھ اٹھائے جا رہے تھے پھر ایک اور تشبیح ہے جی بلکہ دو تشبیحات ہیں دوسرے شیر میں یعنی سہمہ ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح کوئی پھسا تھا مرگ گرفتار کی طرح تو کچھ مسافر ایسے بھی تھے کہ وہ رش ہونے کی وجہ سے کیونکہ بلکل بھری ہوئی تھی نہ بیٹھنے کو کوئی حالی سیڑ تھی نہ کھڑے رہنے کو حالی جگہ تھی تو تمام مسافر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے یا جڑے کھڑے تھے تو وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ مسافر سہمے ہوئے ڈرے ہوئے کھڑے ہیں جیسے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو گنہگاروں کی طرح وہ قصورواروں کی طرح مجرموں کی طرح وہ بیچارے کھڑے تھے اور دھرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ سزا ملی ہے اور پتہ نہیں آگے ہم سے کیا ہونے والا ہے کتنے جھٹکے لگنے والے ہیں کتنی بار گرنا پڑے گا اور کس طرح اس ایک حجوم کے اندر پھنس کر سفر کرنا پڑے گا کہ جس میں دھم بھی گٹ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کو ہجوم میں سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے یا پھر روانی کے ساتھ ان کا سانس جو ہے وہ نہیں چل پاتا تو وہ بیچارے ڈرے ہوئے گنہکاروں کی طرح محسوس ہو رہے تھے اور ایک اور تشبیح ہے اس میں کوئی پھسا تھا مرگ گرفتار کی طرح یعنی کچھ مسافر ایسے بھی تھے کہ جو اس طرح لوگوں کے درمیان پھسے ہوئے تھے کہ اگر اچانک ان کا سٹاپ آ جائے یعنی اتنے پھسے ہوئے تھے مشکل کے ساتھ کہ وہاں سے گزر کر بس کے دروازے تک آنا اور وہاں سے اتر کر اپنی منزل کی طرف جانا اتنا آسان نہیں رہا تھا تو وہ بیچارے یوں پھسے ہوئے تھے جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ کسی کافس میں پھس جائے یا کسی پنجرے میں اس کو جگڑ لیا جائے وہ وہاں سے کہیں جا نہ سکے بلکل اس طرح کچھ مسافر نظر آ رہے تھے نہ بیٹھا نہ ڈھب سے کھڑا ہے مسافر مسافر کے اوپر پڑا ہے اور تیسرا جو شیر ہے اس میں افرا تفریق کے عالم کا جو ہے وہ منظر پیش کیا گیا ہے اور اس جب دیکھیں رش ہوتا ہے نا تو پھر پاؤں پر پاؤں بھی پڑتے ہیں اور پھر جب جھٹکے بھی لگ رہے ہوں تو پھر ضرورت سے زیادہ پاؤں سے پاؤں ٹکراتے ہیں اور جب کسی کا پاؤں کسی دوسرے کے پاؤں کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس کا جوتا بھی اتر جاتا ہے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں تو حالت بہت بری ہو جاتی ہے تو شائر کے مطابق کہ کسی نے کھڑاؤں یعنی لکڑی کا جوتا پہنا تھا کسی نے کوئی اور جوتا پہنا تھا تو جوتے آپس میں اتر بھی رہے تھے اور بدل بھی رہے تھے تو یقیناً رش میں جب کسی کا جوتا اتر جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ جھک تو سکتے نہیں ہیں جھکنے کی جگہ نہیں ہیں اور پاؤں کے ساتھ آپ اس کو تلاش نہیں کر پائیں گے نظر ہی نہیں آئے گا تو پھر جوتا کھو جائے گا اور بعض اوقات اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے جوتے اتر جائیں تو پھر اپنا جوتا تلاش کرنے کی وجہ کسی اور کا وہ مل جاتا ہے اور وہ لوگ پہن لیتے ہیں گلتی سے تو اس طرح ایک دوسرے کے جوتے بھی بالکل بدلے جا رہے تھے تو ایک عجیب منظر تھا جو شاید بہت کم لوگ اس تجربے سے گزرے ہوں میں خود کیونکہ ایسی وسوں میں سفر کر چکا ہوں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج جایا کرتے تھے تو ہم لوکل وسوں میں ہی سفر کیا کرتے تھے صرف مشاہدہ نہیں کیا بلکہ اس کا تجربہ بھی کیا ہے ہم خود اس ایسے جو حجوم ہیں ان کا حصہ بن چکے ہیں دھکے بھی کھا چکے ہیں اور ہار کی طرح جھولتے بھی رہے ہیں اور پھر پاؤں کے اوپر پاؤں بھی آتا رہا ہے اور بعض اوقات رش کی وجہ سے حجوم کی وجہ سے اپنا سٹاپ بھی گزر جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جہاں اترنا تھا وہ وہ ہماری منزل کب آئی اور کب بوزہ بیج تو یہ مناظر جو ہیں یہ وہی جان سکتے ہیں جو اس طرح کی بسوں میں جنہوں نے سفر کیا تو آئیے اب چلتے ہیں اس سے اگلے جو اس سے اگلا جو ہمارا بند ہے شیر مصروں کا اس پر بات کرتے ہیں یعنی شیر نمبر چار پانچ اور چھ گاڑی میں ایک شور تھا کنڈیکٹر آگے چل کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل کب تک کھڑا رہے گا سرے چارہ عمل لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل کجھ پر خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہو حوص تو مفہوم یہ ہے کہ گاڑی میں شور تھا کہ اے کنڈیکٹر ذرا آگے چل اور خدا کے واسطے ڈرائیور سے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ڈبل کام کرنے میں کب تک مصروف رہے گا اگر لڑنے کی خواہش ہے تو ذرا باہر نکل تجھ پر خدا کی مار ہو بس کو سٹارٹ کر دے اگر دولت کی حوص ہے تو کرایا اور لے لیں شور کا مطلب ہنگامہ سرے چارہ عمل کسی کام میں مصروف رہنا آرزو خواہش حوص کا مطلب ڈبل تو ڈبل کی وضاحت میں تشریح میں کروں گا ٹھیک ہے ڈبل کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے دھگنا ٹھیک ہے انگریزی کا لفظ ہے لیکن یہ ایک اسطلاع بھی ہے ڈرائیوروں اور کنڈیکٹروں کے ہاں تو اس کی میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں تو اہم نکال میں سب سے پہلے دیکھتے کہ لوکل بس کی اقسام کتنی ہیں تو دو طرح کی بسیں ہوتی ہیں لوکل ایک تو وہ بس ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی بس ہوتی ہے جو کہ شہر کے اندر ہی چلتی ہے زیادہ اور دوسری بس پرائیویٹ بس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دو طرح کی بس ہوتی گورنمنٹ کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا پھر کنڈیکٹر ہوتے ہیں ان کو تو ان کی ایک فکس پے مل جاتی تنہا مل جاتی ہے ان کو زیادہ لالش بھی نہیں ہوتا ان کی تنہا ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں تو وہ اس قدر زیادہ مسافروں کو ٹھونستے نہیں ہیں بعض اوقات وہ بھی کر لیتے ہیں اپنی اضافی انکم کے لیے جو کہ گورنمنٹ سے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی خاطر مسافروں کو بھرتے چلے جاتے ہیں تو پرائیوٹ لوکل بس والوں کا لالچ سرکاری بسوں کے جو ڈرائیورز ہیں یا کنڈیکٹرز ہیں ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے ایک شئر دیکھے گا جو کچھ سیٹوں پہ ہیں وہ بہت بیزار بیٹھے بڑے بیچین بیٹھے ہیں مگر خوشیار بیٹھے ہیں تو مسافروں کا جارہانہ انداز جو ہے نا وہ اس بند میں نظر آ رہے یعنی گاڑی میں ایک ہنگامہ شور تھا اور کنڈیکٹر کو لوگ بار بار کہہ رہے تھے خدا کے واسطے اب تو دبل کی آواز لگا دو اور اب تو بس کو چلا دو اور پھر یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ تم کب تک یوں مسروف سرے چارے عمل یعنی گاڑی چلانے کے لیے مسروف رہو گے تو آپ نے یہ مندر دیکھی ہوں گے کہ بعض اوقات گاڑی سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی ریس پر ہلکا سا پاؤ رکھا چند قدم تک بس چلی اور پھر روک لیا یہ ریورس آگے پھر تھوڑی سی ریس دی پھر گاڑی چلی پھر روک لی تو گاڑی کو بند بھی نہیں کرتے اس کو بار بار ریس بھی دیتے رہتے اور مسافر بس کو سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی گئے اور ابھی گئے بس ابھی پہنچے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو اسی طرح وہ بات کو ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں اور مسافر بیچارے جو ہیں ظاہر ہے کہ مسافروں کو جلدی ہو سکتی کے لئے جانا ہے یہ کسی کو بھی جلدی ہو سکتی ہے تو اب اگر بسوں والے ایسا کریں گے تو وہ کیسے پہنچ پائیں گے تو ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے اور آج کے زمانے میں تو نفس نفسی کا عالم ہے تو سب کو جلدی ہوتی ہے تو مسافر اب جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں اور غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کنیکٹر کب تک تو یہاں اسی طرح کھڑا رہے گا کہ جیسے بڑا کام کر رہا ہے لیکن کام ہو نہیں رہا اور اگر لڑنے کی عارض ہے تو باہر نکل ہم تجھے دیکھتے ہیں تو کچھ مسافر جو لڑنے کے موڑ میں آجاتے ہیں بہت زیادہ ان کو غصہ آجات ہے تو کنیکٹر کو برا بلا بھی کہتے ہیں لانت ملامت بھی کرتے ہیں جب پھر بھی بات نہیں بنتی تو گربان تک پکڑ لیتی ہیں اور یہاں تک بھی کہتے کہ باہر آت ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے ہمارا کتنا وقت برباد کر دیا ہے تو یہ شیر دیکھے گا ممکن نہ تھا کہ اس سے ملے اپنا یہ مزاج ایسے میں رائے گاں تھی ہر آواز احتجاج تو کنیکٹروں کی اسطلاح میں ڈبل کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو لفظ ڈبل اس کا مطلب دگنا ہے تو ایک تو یہ بھی سمجھ بات آتی ہے کہ جب کنیکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ چلنا چاہیے یا مسافر تنگ آگئے تو کنیکٹر کو کہتے ہیں جی اب چلیں جی اب ڈبل ہوگئی ہے اب بس کو چلا لینا چاہیے دوسرا جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی سیٹے ہیں اتنے ہی لوگ بس کے اندر کھڑے بھی ہیں تو اس کو وہ اپنی جو کنیکٹروں کی اسطلاح ہے اس میں وہ ڈبل کہتے ہیں یعنی سیٹوں کے برابر تو مسافر ہیں ہی لیکن اتنے کھڑے بھی ہیں تو مطلب یہ کہ جتنی اس میں گنجائش ہے اس سے ڈبل مسافر جو ہیں وہ بس کے اندر آ چکے ہیں اب ڈرائیبر کو بس چلاتے نہیں چاہیے تو پھر وہ ڈبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہی مسافر کہہ رہے ہیں اب تو کہہ دو خدا کے واسطے کہ ڈبل ہو گئی ہے اب تو ڈبل سے ٹریپل کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہو تو کم اتنا ظلم نہ کرو اب بس کو چلا دو اور ڈبل کی آواز لگا دو لیکن مسافروں کا احتجاج رنگ نہیں لارہ اور وہ کسی صورت بھی ابھی بس کو چلانے کے موڈ میں نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تجھ پر خدا کی مار ہو اب تو گاڑی کو سٹارٹ کر دے اور اگر تجھے لالچ ہے تو پھر پیسے اور لے لے کوئی میل بھر میں یہ سو بار ٹھہہ دی سڑک اس کے رستے میں دی بار ہے تو ایک ایک میل میں کئی بار رکھتی ہے اور پھر سڑک اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار آگئی اس لیے رک گئی لیکن دیوار ہوتی نہیں ہے در حقیقت ان کے لیے ہر نظر آنے والا مسافر دیوار کی طرح ہے تو ان کو لالچ ہوتا ہے کہ اس کو بھی بھٹھالو اس کو بھی بھٹھالو جتنے مسافر ہوں گے اتنا کرایا زیادہ ہوگا اور اتنا ان کا نفع بھی زیادہ ہوگا تو کنیکٹر سے بعض اوقات مسافر سودے بازی بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بس کو چلاو یا گاڑی کو چلاو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ مسافر کم ہیں تو جتنے مسافروں کی گنجائش ہے یا اگر کوئی سیٹ حالی ہے یا اگر تم سمجھتے ہو کے اور مسافر ہونے چاہیے تو ہم مزید مسافروں کا کرایا یعنی اگر مسافر ایک بھی ہے تو ہم دو مسافروں کا کرایا دے دیں گے لیکن خدا کے لیے چلا لو تو ایسے مسافر بھی ہیں جو ڈبل کرایا ادا کرنے کے کرنے کا بھی اس سے متفق ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو جلدی ہوتی انہوں نے پہنچ نہ ہوتا ہے تو وہ اپنا مزید کوئی وقت ضائع کی بغیر یا مالی نقصان جو ہے وہ اس سے بچنے کی خاطر تھوڑا سا کرایا زیادہ دینے کی خاطر تیار ہو جاتے ہیں تو آخری تین اشار ہیں جی کہ کنڈیکٹر ابھی یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں جس کو ہو جان عزیز میری بس میں آئے کیوں ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں تھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈیکٹری سے یا جو زیادہ نازک مزاج ہیں انہیں میری بس میں نہیں آنا چاہیے کنڈیکٹر مزید کہتا ہے کہ روز روز کی اس کنڈیکٹری سے تنگ آگر اس نے بھی کسی سے خوف نہ کھانے کا اہد کر لیا ہے ہائے ہائے کرنا چیخ و بکار کرنا عزیز کا مطلب پیاری دبنا سب سے پہلی بات کہ اس میں کنڈیکٹر کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا گیا یعنی اس سے پہلے جو بند ہے اس میں مسافروں کا احتجاج ہے جو کہ مسافر غصے میں آ کر اسے برا بلا کہہ رہے ہیں کنڈیکٹر کو ڈرائیور کو اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نیچے اترو باہر آؤ اگر لڑنے کی آرز ہو ہے تو ہمارے ساتھ دست و گریبان ہو کر دیکھو ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کیسے گاڑی نہیں چلاتے تو ایک جارہیت سی نظر آ رہی ہے اور جو کنڈیکٹر ہے وہ بچار مظلوم بن کے ان کی گالیاں برداشت کر ظاہر کر رہا ہے اور وہ بھی گھسے میں آ جاتا ہے تو اس میں کنڈیکٹر کی بے ہیسی بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سانس آتا ہے کہ نہیں کوئی سہما ہوا ہے یا نہیں کوئی مرگے گرفتار کی طرح ہے یا نہیں یا اگر کوئی پریشان ہے کوئی فسا ہوا ہے کسی کا پاؤں پاؤں پر آ رہا ہے کوئی جھول رہا ہے کوئی سائے دیوار کی طرح گرا پڑا ہے تو اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو اپنے پیسوں سے غرض ہے تو اس کی بے ہسی بھی اس میں دکھائی گئی تو کنڈیکٹر اور بس کے مالک کا نفع جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے تو دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے کم محنت کریں زیادہ منافع لیں تو یہاں کنڈیکٹر اور بس کا مالک ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیس اکمائے پیٹرول تو اتنے خرچ ہوگا اگر وہ دس کلومیٹر چل رہا ہے اگر اس میں پچاس مسافر ہیں تو بھی اتنے پیٹرول خرچ ہوگا لیکن کرایہ ڈبل ہو جائے گا تو سارے ڈرائیور حضرات یہ چاہتے ہیں مالک بھی ان کو مجبور کرتا جو کہ بہت کم ہوتی ہے تو وہ اپنی بے حصی کا اظہار کرتے ہیں اپنے منافع کے لئے ایک شیئر دیکھئے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو کنڈیکٹروں کی کم تنہا جو ہے وہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کم تنخواہ میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی کمیشن لینے کے لئے یا پھر بس کے مالک سے اس کو بتائے بغیر اپنی جہ برنے کے لئے ایسا کرتے ہیں ڈرائیور بھی کنڈیکٹر سے ملا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی کمائی سگرز ہے کہ میری جیب میں کتنے پیسے آ رہے ہیں تو وہ پھر اپنی کمائی کو بڑھانے کے لئے اس طرح کی بے ہیسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے ردیعمل کے طور پر کہتے ہیں کہ جو میری بس میں آگیا ہے اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اتنی ہی تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو پھر میری بس میں آنے کی کیا ضرورت تھی اپنی گھاڑی پہ چلے جاتے اگر اتنے ہی نرموں نازک ہو تو پھر میری بس میں جس میں تمہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ ہے کیا ضرورت تھی آنے کی میں تمہارے گھر تو نہیں گیا تو اس میں وہ تنز کر رہا ہے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ مسافروں پر تنز کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت تو نہیں دی کہ تم میری بس میں آؤ کیوں آئے تھے نا اپنی مرضی سے بیٹھے ہو جب کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لوکل بسوں کا کیا حال ہوتا ہے کیسے سفر ہوتا ہے کتنی پریشانی یا کتنے حجوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیوں بیٹھے نرمون نازک تھے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی ہائے کیوں کر رہے ہو اپنی گاڑی پر چلے آٹھ کی دنیا میں کھو گئے اس ٹاپ جب تک آیا کہیں شیر ہو گئے تو اس شیر میں بھی تنز ہے کہ اتنا وقت لگا سفر میں بار بار رکنے کی وجہ سے مسافروں کو اتارنے اور چڑھانے کی وجہ سے کہ کئیں شیر جو ہے نا وہ ٹاپ تک پہنچ سے پہنچ تک ہو گئے تو کنڈیکٹر کا اب نا ڈرنے کا جو عزم ہے وہ ظاہر ہو رہا آخری شیر میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں رادہ کر لیا ہے کہ اب میں کسی سے نہیں ڈروں گا جو لوگ مجھے گھرا بھلا کہہ رہے ہیں نا ان سے میں ڈرنے کا پریشر کہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کو بٹھاؤ اور پھر تنہا بھی کم ملتی ہے اور اوپر سے مسافر بھی جو برا بلا کہتے ہیں وہ بس کے مالک کو نہیں کہتے ڈرائیور کو بھی کم کہتے کنڈیکٹر پر جرہ چڑھائی کرتے ہیں کیونکہ مسافروں کا واسطہ کنڈیکٹر سے ہی زیادہ پڑتا ٹکٹ اس نے دینی ہوتی ہے پیسے اس نے لینے ہوتی ہے بسوں کو بھرنا اس نے ہوتا ہے کسی مسافر کو اتار تو اس نے ہی ڈرائیور کو اشارہ کرنا ہے یا بٹھانا ہے تو مسافروں کا جو باستہ ہے وہ کنڈیکٹر سے پڑتا اس لئے اس کو چھوڑ دینا بہتر میں اب ڈرنے والا نہیں ہوں چاہے چاہے میں کچھ کماؤں نہ کماؤں اب اس کو اپنی عزت نفس مجروح ہوتی محسوس ہوتی ہوتی وہ کہتے میں چھوڑ دوں گا سب کچھ لیکن میں کسی سے ڈروں گا نہیں تو آخر میں تین معاشرتی برائیوں کا میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ اس میں شاعر نے تین معاشرتی برائیوں کی ترف اشارہ کی ایک برائی تو یہ ہے ایک سماجی برائی کہ دونوں طرف غصے کا اظہار کیا جا رہے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہے جو کہ اخلاقی طور پر بھی مناسب نہیں ہے نہ تو مسافروں کو اس قدر کنڈیکٹر کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے برا رویہ اور نہ ہی کنڈیکٹر کو مسافروں کے ساتھ دونوں طرف جو ایک جارہیت ہے اور ایک برا رویہ ہے اور جو لفظی تقرار ہے وہ مناسب یا موضوع نہیں دوسری اس میں جو سماجی برائی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف ایک طرف مسافر ہیں پیسے بچانے کے لیے وہ کسی اچھی یا ٹیکسی میں کسی رکشہ میں نہیں جا رہے بلکہ لوکل بس میں سفر کر رہے ہیں دوسری طرف جو کنڈیکٹر ہے وہ بھی اپنے پیسے کمانے کے لیے اپنی خود گرزی کا اظہار کر رہے اور بے ہیسی کا اظہار کر رہے ٹھیک ہے تو دو سماجی برائیاں ہو گئی تیسری جو سماجی برائی اس میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے تب سے لے کر آج تک یہ جو تو وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے مسافروں کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑتا ہے ان کو بیچاروں کو بڑی مشکل سے سفر کرنا پڑتا ہے تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے جدید بسے ہونی چاہیے اور ان میں جتنی سیٹے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کی ممانت کرے جو مسافروں کو کھڑا کرے اس پر جرمانے کرے اور مسافروں کو اس عذیت ناک سفر سے بچائے اس کی ایک اور بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں آبادی بہت زیادہ ہے مسافر بہت برائیوں کی طرف اشارہ ہے تنزیہ و مزاہی انداز میں ہمارے ملک پاکستان میں ایک مسئلہ ہے جس کو اجاگر کیا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لئے کافی مفیر ثابت ہوا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ